دیکھو اب ڈیفٹ ویلاسٹی ہوتی کیا ہے اس کی ویلو نکالنے جا رہے ہیں جو ہم بول رہے ہیں اسے لینگویج نہیں لکھ رہے ہیں اسے لینگویج آپ کو لکھنا ہے ہم نے کہا کہ سپوز الیکٹرانز کی ویلاسٹی ہے یو ون یو ٹو یو این اپ یو تھی اپ ٹو یو این یہ الیکٹرانز کی ویلاسٹی ہے جس کو ایک رینڈر ویلاسٹی آپ کہتے ہیں مطلب اینیشلی کسی میٹر میں الیکٹران کی ویلاسٹی کتنی ہے یو عینٹ اپ ٹو یو این ہے تو ایوریج ویلاسٹی کتنی ہو جائے گی اس کی 0 ہنین ایوریج så zero ایوریج isso تو زیروان رہے گی نا بھئی ایوریج ویلاسٹی کس کا مطلب کیا ہے آپ دوڑ رہے ہو کام کیا کر رہے ہو کچھ نہیں تو آپ سے کیا کہا تھا ہے کائے پھال تو دوڑ رہے ہو کیا پھال تو بولاتا ہے نا تو وہ تو فالتو ہی میں دوڑ رہا ہے نا ہمارے کسی کام کی الیکٹران تب ہی ہے نا جب وہ current لو کر رہے ہیں ہاں رنڈم یہ فری الیکٹران ترے موو کرتے ہیں کہا ہی جاتا ہے فری الیکٹران آف دی گیس جیسے ہوتی ہے جیسے گیس مولیکل ترے رہتے ہیں اب ہم نے کیا کیا اس میں الیکٹرک فیلڈ ای لگا دیا اور یہ جو کنڈکٹنگ وائر تھا یہ کنڈکٹنگ وائر تھا اس کے الیکٹرانس ادھر ادھر موو کر رہے تھے اور جو ہم نے اس کو بیٹری سے جوڑ دیا تو ہم نے کہا ان الیکٹرانوں کو ایک دریکشن میں ایک استعمال ویلاسٹی مل گئی ویلاسٹی کیا مل گئی وی ون وی ٹو یہ وی دی مل گئی جیس فیلسٹی مل گئی اسی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم نے یہاں بیٹری سے جوڑا ہے بیٹری کا کونس ٹرمیل یہاں لگا دیں نگیٹیب لگا دیں یہ پوسٹیو لگا دیں تب ہی تو الیکٹران ادھر دھکا مارے گا یہ ٹھیک ہے اور اس کی لیندھ ہم نے کیا مان لی ال ٹھیک ہے ہم نے کہا سپوز کریے کہ ہم نے اس میں الیکٹرک فیلڈ ای لگایا تو ہر الیکٹران پہ الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے فورس لگے گا تو فورس ایکسپیرینس بائدہ الیکٹران کیا ہوگا الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے فورس کا فارملہ کیا ہوتا ہے کیو انٹو ای فورس کا فارملہ کیو ای کیونکہ ہو جائے گا کیو بولے تو الیکٹران کا چارج ای انٹو ای دیکھو سٹپ سٹپ پکڑتے جائیے پروف ایزی ہو جاتا ہے اور تھوڑا گھر میں سمجھتے دیجئے فیزکس بہت بہت انٹریسنگ سبجیکٹ ہے لیکن فیزکس کی دو طریقے کی دیفنیشن ہوتی ہے ایک میتھمیٹیکل دیفنیشن ایک فیزکل دیفنیشن پہلے آپ کو یہ سیکھنا ہے کیا ایکشن کیا ہو رہا ہے میتھمیٹیکس کیا کہتی ہو چھوڑو ٹھیک ہے جیسے انٹریسیہ آپ نے پڑھا تو انٹریسیہ کی دیفنیشن یاد کے نالک بات ہوتی ہے لیکن انٹریسیہ میں کہنا کیا چاہتا ہے یہ اگر معلوم ہو جائے گا تو انٹریس یادہ ہوگا اس میں ٹھیک ہے تو الیکٹران پر فورس لگے گا چونکہ الیکٹران پر ماس ہوتا ہے تو الیکٹران پر فورس لگے گا تو الیکٹران پر ایکسیلیریشن کریٹ ہو جائے گا توراں توراں ہو جائے گا تو ایکسیلیریشن اندہ الیکٹران کتنا ہوگا ایکسیلیریشن اندہ الیکٹران میں ایک الیکٹران بارے میں بات کر رہا ہوں اندہ الیکٹران a is equal to کیا ہوتا ہے f by m f بولے تو e e by m چونکہ یہاں بیٹری آپ نے لگائی ہے اور بیٹری جب لگاتے ہو تو بیٹری کا پوٹنشل ڈیفرنس بتاتے ہو اور آپ نے اس جو وائل لیا ہے اس کی لندھ آپ نے ال بتا رکھی ہے تو پوٹنشل ڈیفرنس اور الیکٹرک فیلڈ میں ایک ریلیشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے e is equal to v upon l معلوم ہے نا ہم نے ایک ریلیشن بتایا تھا سستہ والا وہ سستہ والا ریلیشن یہ ہے تو یہ ہم لے سکتے ہیں e v by ml تہنی یہ الیکٹران کا ایکسیلیشن ہوگا الیکٹران کیا کرتے ہیں کہ بار بار اپنے پوزیٹیو آئین سے ٹکراتے رہتے ہیں آپس میں بھی ایک دوسرے کا راستہ کارتے ہیں ہم نے کل بتایا تھا کولیزن کا مطلب سے بک میں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹران کولائیڈ with a positive آئین الیکٹران الیکٹران سے بھی ٹکراتے ہیں تو ٹکرانہ جب نہیں کہ ٹکرانہ یہی ہوتا ہے ٹکرانہ مطلب ایک دوسرے کا راستہ کو کٹ کے نکل جائیں v2 up to vn ان کا relaxation time کیا ہے ٹاو1 ٹاو2 up to ٹاو1 تو ہم جانتے v2 اور u plus 80 ہوتا ہے تو جب ہم v1 نکالیں گے تو کیا ہے گا u1 plus یہ بلاسٹری کب ہے when we add the conductor by the battery تب جو بلاسٹری ملی وہ v1 ہے ٹھیک ہے v2 is equal to کیا ہوگا u2 plus a ٹاو2 اسی پرکار سے سب کی بلاسٹری نکالو vn is equal to کیا ہوگا un plus a ٹاو1 ساب ساب آپ کو دیکھ رہا میں اس ڈائیگرام کو رب کر رہا ہوں ڈائیگرام کو بنانا ہونا لیجئے کوئی خاص نہیں ہے لیکن بنانا ہے تو بنا لیجئے آپ تو دیکھیں یہ battery سے جوڑنے کے بعد کی ولاسٹری ہے تو اس کا ہوتا اگر انہی ولاسٹری کا ہم average نکال لیں تو یہی تو drift ولاسٹری ہوگی تو اگر ہم drift ولاسٹری نکالنا چاہیں drift ولاسٹری drift ولاسٹری ungovernment week vd is equal to تو کیا کریں گے v1 plus v2 up to vn upon n اس کا average نکال لیں ٹیک ہے جب آپ v1 v2 کی value رکھئے ہیں اب اٹھا کر کے v1 بولے تو u1 plus a ٹاو 1 plus u2 plus a ٹاو 2 plus u1 plus a ٹاو n اور upon n اب دیکھئے u1 plus u2 up to u1 plus u2 up to u n plus a ٹاو 1 plus tau n tau n u2 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 u1 u2 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 ٹھیک ہے جڑھا ساؤدھان اور ڈریفٹ ویلاسٹی الیکٹران کی کتنی ہے ڈریفٹ ویلاسٹی الیکٹران کی ہے ویڈی جڑھا سمجھنے کی کوسس کروں میں اس ڈائیگرام کو یہاں سے رب کرتا ہوں یہ ایک سیکسن ہے سمجھ لیجئے بات میں لکھی گا یہ ایک سیکسن ہے یہاں سے الیکٹران نکل رہے ہیں اگر میں کہوں کہ ایک سیکنڈ میں اس سیکسن سے کتنے الیکٹران نکلیں گے نمبر آف الیکٹران نمبر آف الیکٹران پاسنگ تھرہو دا کروس سیکسن تھرہو دا کروس سیکسن کیونکہ ایریا ہم نے پہلے سے کیا مان رکھی ہے کروس سیکسن کتنے الیکٹران اس سے نکلیں گے اب جڑھا ساؤدھان یہ آنسر ہو جائے گا آپ سے کہا جائے کتنے الیکٹران نکلیں گے جتے ادھر جائیں گے ادھر کیسے آئیں گے الیکٹران ہم نے بیٹی جوڑ دی ہے تو بیٹی جوڑنے سے الیکٹران ادھر کیسے آ جائیں گے ٹھیک ہے کروس جتے نکلیں گے اتنے ہی نکلیں گے اے کیا بولا کیا بتا رہے ہوں الیکٹرک فلکس نہیں نہیں فلکس ہے پتا فلکس ہے مطلب جیسے سمجھنے کی کوشش کرو میتھمیٹکس لگائیے دیکھو یہ کروس سیکسن ہے جسے نل ہوتا ہے اسے پانی نکل رہا ہوا الیکٹران نکل رہے ہیں جیسے یہاں سے الیکٹران نکل لے ایک سیکنڈ بعد الیکٹران کو سٹاپ کر دو سٹاپ کر رکھیں تو اب بتاؤ ایک سیکنڈ بعد الیکٹران کتنی دیسٹنس کبر کریں گے ایک سیکنڈ میں ہم نے الیکٹرانوں کو روک دیا تو کتنی دیسٹنس کبر کریں گے اپنی ویلاشٹی کی برابر ویلاشٹی کی définitionrophe qualidade کیا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں چلی گئی ڈسٹنس تو یعنی کہ انہیں الیکٹرانوں کتنی ڈسٹنس کبر کی ہے اتنی ویڈی اب جب تھوڑا دھیان سے سمجھئے گا یہ کراس سیکسن ہے یہ نل کی طرح ہے یہ کراس سیکسن ہے یہاں سے الیکٹران نکلے جیسے الیکٹران ایک سیکنڈ میں نکلے ہم نے کہا سٹوپ تو یعنی اتنے میں الیکٹران پہنچ گئے یعنی اس پوری سرفیس کے اندر اس پوری ایریا کے اندر الیکٹران بھر گئے اب بتاؤ اس کا والوم کتنا ہے سیلنڈر ترے ہو جائے گا نا یہ بھائی ایک نل کی طرح ایسے موہ ہے اس کا کراس سیکسن الیکٹران ایسے نکلے جیسے نکلے ہم نے کہا سٹوپ روک دیا ہم نے ایک سیکنڈ میں تو ایک سیکنڈ میں ڈسٹنس کتنی گور کی الیکٹران ہو نہیں آپ نے ویلاسٹی کے برابر اور اس کا ایریا کیسے ہے اے تو الیکٹران جو نکلے ہیں ایسے یہ سیلنڈر کی آکار کی نکلے ہیں نا اس کا والوم کتنا ہے ایریا اے ویڈی انٹو ا بھائی ایریا بیس انٹو ہائٹ یہ تو فرمولہ ہوتا ہے تو اس کا والوم کتنا ہو گیا ویڈی انٹو ا اور ایک والوم میں کتنے الیکٹران ہیں ان تو اتنے والوم کتنے ہوں گی انٹو ان سمجھ میں آگئی بات لوجک سمجھ میں آیا بھائی ایک نل سمجھئے اس کو یہ ایک سیلنڈر کی آکار کا ہے یہاں سے الیکٹران ایسے فٹ سے نکل رہے ہیں تو یہ ایریا ہوا اور جیسے الیکٹران اگدم سے نکلے ٹھیک ہے ہم نے سٹاپ ایک سیکنڈ بعد سٹاپ کر دیا تو ایک سیکنڈ کتنے رسنس گورد کی اپنی ویلاسٹری کے برابر تو یہ سیلنڈر ٹائپ کو بن جائے گا اس کو دوسری طریقے سمجھئے گا اگر الیکٹران کو پانی مان لیتے یہ نل ہوتا اور پانی جیسے نکلتا ایک سیکنڈ بعد فریز کر دیتے ایک دم سے فریز کر دیتے مائنس ٹونٹی ٹیمپرچر کر دیتے تو چھوٹا سا سیلنڈر آپ کو نکلتا برف کا سیلنڈر اس کا ویلوم کیا ہوتا ہے ایریا بیس انٹو ہائٹ تو اتنا ویلوم کبر کیا الیکٹران نے اور ایک ویلوم میں کتنے الیکٹران ہیں تو اتنے ویلوم میں کتنے ہوں گے سنجھ میں آگئی بات اب یہ الیکٹران کتنے سیکنڈ میں نکلے ہیں نمبر آف الیکٹران پاسنگ تھو کروس سیکسن ان ون سیکنڈ پاسنگ تھو کروس سیکسن ان ان ون سیکنڈ اینٹو وی ڈ انٹو ا یہ پکڑ میں آئی بات اب ٹی سیکنڈ میں کتنے الیکٹران نکلیں گے انٹو ٹی کر دیجئے گا تو نمبر آف الیکٹران پاسنگ تھو the cross section in t second تو n vd into a into t اتنی electron گزر رہے ہیں اور اگر ہم آپ سے کہیں کہ t second میں کتنا charge گزر رہا ہے تو number of electron کو electron کے charge سے multiply کر دیجئے تو اگر ہم کہیں charge passing in t second passing in t second تو کیا ہو جائے گا n vd into a into t into e تو یہی تو آپ کا q ہے تو current کا formula کیا ہوتا ہے q by t بولے تو n e a vd into t upon t t t cancel out تو i is equal to کیا ہو گیا n e a vd پکڑا میں آیا فارمولا نہیں آیا پکڑا نوٹ کریے اس کو اب ہم نے کہا i is equal to کیا بولا n e a vd تو پہلے ایک جیسے سمجھ لیجئے آپ current کسی بھی conductor میں کس بات پر depend کرتی ہے پہلی بات تو number of electron پر depend کرتی ہے ٹھیک ہے زیادہ electron مطلب زیادہ current e تو fix رہتا ہے area of conductor پر depend کرتی ہے زیادہ بڑی area تو زیادہ electron چلیں گے simple سی بات ہے اسی لئے جو cable wire ہوتا ہے وہ آپ motor use کرتے ہیں اس کے دو کارڑ ہیں motor use کرنے کا ایک تو پہلا کارڑ ہے کہ area اس کا زیادہ ہوتا ہے تو electron زیادہ چلتے ہیں اس میں دوسری بات اس میں چونکہ جگہ زیادہ ہے چونڑی سڑک ہے وہاں پر تو electron کے collision ہونے کی chances resistance کم ہوتا آگے پڑھا جائے گا resistance area کے inversely ہوتا ہے اور جتنی زیادہ velocity ہے اتنا زیادہ تیجی سے کام کریں گے بھئے آپ ایک بیٹری سے جوڑ رہے ہیں ایک مرگلی ٹائپ کی بیٹری جو charge کی جو cell کی جو cell تھا اس کا گھڑی کا وہ خراب ہو گیا اس کو جوڑ کے current flow کر آ رہے ہو تو کیسی velocity دے گی آپ کو سمجھ سکتے ہو تو جتنی زیادہ velocity آپ دوگے اتنا زیادہ اس میں current flow ہوگی ایک فارملا اور اس میں بنا لیتے ہیں نوٹ current density اور drift velocity میں relation کیا ہوتا ہے تو current density کیا بتائی گی تھی unit area میں current flow ہوتی ہے وہ current density کہلاتی ہے تو j is equal to کیا ہوتا ہے i by a اس کو a سے divide کر دو کیا آجائے گا ne vd یہ current density اور drift velocity میں relation ہے ٹھیک ہے آپ چونکہ current density is a vector quantity تو اگر میں اس کو vector میں لکھوں گا تو یہاں vector quantity کون سی ہے vd پھر ویسے to a ہوتا ہے لیکن اس والے فارملا میں a گائب ہے نا یہ تو گائب ہو گیا تو اگر میں vector فار میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں تو یہ لکھا ہے nevd into یہ vector ہو گیا لیکن جدھر electron چلتے ہیں current اس کے opposite پھو ہوتی ہے اس لئے یہاں sign کیا لگے گا minus کا تو یہ current density اور drift velocity میں relation ہے ٹھیک یہ vector فارم ہے اس کا ٹھیک نوٹ کریے دیکھیں mobility of electron اس سبد کو پکڑی گا mobile مطلب اس کا مطلب اس لئے mobile رکھا گیا ہے چونکہ آپ movement کر کے آپ باتیں کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی تو آپ لوگ اتنا movement کر کے باتیں کرتے ہیں کہ ٹرین وں آگے دکھائی نہیں پڑی ایک آت بار accident ہوا ہے اب ایک ترین آرہی ہے ویڈا مطلع آرہی کھڑی ہیں اور جیسے ترین گئی نکل گئی پتہ یہ نہیں ہے دوسری دوسری آرہی ہے نکل گئی تو اس لئے اس کا نام mobile رکھا گیا ہے mobility of electron مطلب کچھ electron کے movement سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور electron movement کرتے کب ہے ویسے تو random motion کیا کرتے ہیں لیکن وہ motion ہمارے کسی کام کا نہیں ہے ہمارے کام کا وہ ہے جب electron ایک direction میں کام کی بات کریں کام کی بات کرنٹ کی بات کریں تو electron چلتے ہیں جب آپ electric field لگاتے ہوں تو unit electric field لگانے پہ جتنی velocity electron کو ملتی ہے وہ اس کی mobility کہ راتی ہے تو mobility میں لکھ سکتے ہیں the drift velocity per unit electric field is known as mobility of electron mobility of electron کی ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے چالتہ نہیں mobility کیا لکھی ہے آگے لکھی ہوگی دیکھو mobility کہیں لکھی دف velocity per unit electric field drift velocity v ڈ upon e is known as mobility of electron mobility of electron اور اس کو mu سے لکھتے ہیں mu اور چونکہ electron کی ہے اس لئے mu e use کریں گے تو یہ فرم لائے گا mu e is equal to v d upon e سائد چالتہ لکھی ہوگی کچھ ایسا کچھ ہوگا نام گت شیلتہ ہاں چالتہ تو الگ بات ہوتی گت شیلتہ لکھی ہوگی اچھا اب جرا ویلاسٹری کا electric field سے relation پکڑی ہے یہ فرم لائے آگیا ٹھیک ہے یہ unit electric field لگاؤگے جتنی ویلاسٹری ملے گی جیسے کوئی move کر رہا نا دیکھا دیکھا کھب دوڑ کام کر دیکھا ایک جوتہ دکھا پاپا آنے سمیہ ہوگئے پاپا آنے دو کچھ لوگ ڈڑھتے ہیں پاپا اس کو نہیں ڈڑھتے ہیں وہ آنے دو ہاں نہیں کریں گے پاپا کچھ active ہو جاتے ہیں unit پاپا field لگانے سے جتنی آپ کی ویلاسٹری ہوگئی وہ کیا ہوگئی mobility of electron اور کہیں الٹا ہوتا پاپا گھونچو ہوتے ہیں ممی جرح active ہوتی unit ممی field لگانے جتنا mobile آپ ہوگئے ہوتا نہیں ہوتا ہے پڑھائی میں کبھی دھیان دیتے ہیں ممی کسی دھیان دیتی وہ زیادہ لے چپل بیٹھ رہتی اور کس کے پاپا دھیان دیتے ہیں کسی کا کوئی نہیں دھیان دیتا ہے تو ملنے دو اچھا بتا دیں گے بتا رہے دے پاپا ہی سا ہی ہیں نہیں ایسا نہیں کہا اب دیکھئے جرح VD کا electric field سے کوئی relation اب ہم نے دیکھے پیشے بھی پڑھائی تھے as VD is equal to کیا بتا ہے ہم نے A ٹاو بتا ہم نے اور A کا فاملہ میں جڑ سے نکالتا ہوں A برابر F upon M ہوتا ہے force کس پر elektron پر کس کی وجہ سے electric field کی وجہ سے تو A کی value کیا ہو گئی E upon M into Tau VD ہو گیا اب آپ کہیں گے آپ نے EV upon M لکھا تھا لیکن ہم چونکہ electric field چاہیے ہم relation electric field لیکھیں گے electric field کو ادھر لیا تو VD upon E equal to کیا ہو جائے گا E upon M into Tau تو ایک طریقے سے mobility کا ایک formula اور مل گیا VD upon E بولے تو E upon M into Tau یہ بھی relation ہو گیا note کر لی جی اب بہت سارے formula بنیں گے اب آپ جیسے اب ہم نے جڑ سے نکال ہر جگہ جڑ سے نکال رہ ہو گے تو جڑ ہم پڑے رہ ہو گے بھئی اگزام میں کوشن آئے تو ایک کوشن کے لیے آپ کو دو منٹ تی منٹ چار منٹ پان 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 ملتا ہے نا اور ہر کوشن میں آپ کہیں یاد نہیں کریں گے جڑ سے نکھا لیں گے تو پتہ خودے جڑے ویٹھے ہیں اوپرے نہیں آ پائے تو کوشن کرو کی یاد ہو جائے تو ایک یہ ریلشن ہو گیا اچھا ایز 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 ایکل ڈو کیا ہوتا ہے این ای ای وی ڈی تو یہاں سے وی ڈی کا ایک فارملا نکلے ای اپان این ای ای سو مویلیٹی کا ایک فارملا اور ہو جائے گا بک میں ساید میو لکھا ہوگا کیونکہ مویلیٹی آف الیکٹران بھی ہوتا مویلیٹی آف پوزیٹیو چارج بھی ہوتا پروٹان نہیں بولیں گے پوزیٹیو چارج بولے تو دیفیسنسی آف الیکٹران الیکٹران کی کمی تو اگر ای ای اپان ای 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 تو یہ بھی مویلیٹی کا فارملا ہوتا ہے یونیٹ الیکٹرک فیلڈ لگانے پہ الیکٹران جتنے سر پڑ بھاگے اس کو کہتے اس کی مویلیٹی جیسے تیچر ہوتا بل لگی اب میں آ رہی ہندی پڑھانے کے لیے اوہ مچائے پڑھے میں مندر آگئے چھپ رہو سانت رہو تم لوگ ابھی ماریں گے تم مرے ہوتا پڑھے سانت ہو جاتا ہے کیونکہ الیکٹری فیلڈ لو ہے نا سر آگئے اب سر ایک تو یہ آگئے سر کو خود ہی نہیں کوشن آ رہے تھے میں تو پڑھوں گا آج لڑکو نے کہا نہیں سر آج نہ پڑھے لن میں تو پڑھوں گا آج وہ اچھا وہ بھی تین تک پڑھ دی بھولے سات سترمہ کوشن بتا دی بھولے سات ڈو یو ور آواز مت کرنا کوئی آب 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 باز پیج آگئے کلاس میں بھوکال اپنا نہیں بتا رہا باز پیج آنے کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی ہے کلاس چھپی رہے گا کیوں کیونکہ الیکٹری فیل اتنا ہائی ہوتا ہے ٹرم نہیں دکھتے الیکٹری فیل اتنا ہائی ہوتا ہے کہ بھائی صاحب الیکٹران بہت سپیڈ سے چلتے ہیں اس کے دو ریجن ہیں ایک تو ڈپٹ کے اور دوسرے تھپڑ کے لیکن ایک سرط اس کے ساتھ یہ ہے یہ جروری پہلا یہ گارنٹی ہے اس لئے مار رہے ہیں کہ ٹیوشن نہیں پڑھنے آرہا تو پھر لڑکا آپ کی ویجت نہیں کرے گا کافی لکھی کافی میں ٹیچر گوڑ دے رہا ہے یہ بتاؤ کہ کہ یہ گندہ کام کیا ٹیچر نے گوڑ گوڑ ٹیچر کتنا ہائی آپ لگاتے ہو یہ آپ کی اس کی موبیلیٹی اپنے آپ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک لیکن ایک شرط لگی ٹیچر کے ساتھ کہ آپ کو اس کا ویل وشر ہونا پڑے گا ٹھیک ہے جیسے ہماری کیمیشری بہت ویک ہو گئی چونکہ ویڈیو شوٹ ہو رہا جانبوز کہ میں اس کو ہٹا نہیں رہا ہمیں جو ٹیچر پڑھ آتے تھے پنکر جورما صاحب شاید کبھی ویڈیو ہمارا دیکھ پیسے والا ہی ہو سکتا ہے گارجن کے پاس پیسے کم ہو وہ arrangement کر پڑھ رہا ہو تو آپ electric field لگائیے velocity اس کی mobility اچھی کریے لیکن اپنے فیدے کے لئے نہیں current flow کرانے کے لئے ٹھیک ہے ایک اور note as j برابر کیا ہوتا ہے ne vd تو یہاں vd کی value نکال سکتے j upon ne so ایک اور فاملہ آپ کہے mu is equal to j upon ne into e یہ فاملہ بھی ہو سکتا ہے اچھا electric field کو آپ چاہو تو potential کے فامل کر سکتے ہو یہ فاملہ آپ کو یاد ہے اور یہی فاملہ یاد ہے کیونکہ یاد ہے سمجھا تو تھا نہیں انہوں نے کہا ایک بیٹری ہم نے لگائی ایک دس میٹر لمبا ایک وائر تھا اور 20 وولڈ کا ہم نے اس میں ایک potential different develop کر دیا اور تو بتاؤ اس کی deflation اتنی تھی mobility بتاؤ اب mobility کا فاملہ کیا یاد کیے پڑے تھے vd upon e یہ فاملہ یاد کیے تھے v v والا فارمولہ ہی نہیں تھا اب فاملہ نہیں تھا تو جڑ میں جاؤ نا آپ کو یہاں چیز نہیں معلوم ہے e نہیں معلوم ہے نا تو آپ e و v میں relation ہوتا ہے e برابر v upon l رکھ دو اٹھا کر کے آپ کو فاملہ main یاد کرنا ہے اب آپ سرچ کرنا ہے vd دیا گیا e کہا سے نکلے گا v upon l سے نکلے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ سرچ کرنا پڑے گا اس کے بعد بات کریں گے ریزیسٹنس کیا ہوتا اوم سلا کی بہت important چیز ہے دہان سے پڑھئیے گا اس کو دوبارہ use آئے گا جب آپ semiconductor پڑھ رہے ہوں گے وہاں پھر آئے گی موبیلٹی پھر وہاں ہی پڑھ جائے گی وہاں کہا جائے گا ہم نے آپ کو پڑھا دیا ٹھیک تینک موسیقی